خواہشات کی چاہ میں ہم چاہ کی بازی ہائے شفیق قادمی کی یہ لکھی ہوئی ہے اور اس تمر فون کے ساتھ ہم حاضر ہیں ارغم پلیز میرے انکلاب کرو کہ آنے سے کوئی ہلتی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جھوڑ کے جنتے موپن ہوتی ہوں پلیز مجھے چھوڑ کر مات چاہو یار یار تیرے پاس کونٹ لوگ ہے اپنے میرے پاس سیس کیوں ہے باپی سا جائے یار ارغم نے آرہم کو بیس میسج کر دیئے بیس میسج کے بعد ریسپونس آیا تو محس اتنا مجھے بات بات میسج کر کے پرشان نہیں کروں ارغم نے ایک بات سمسکنی میں آتی ہے ارغم مجھے تم سے کوئی بات نہیں دیکھنے ارغم آرہم کے لئے سب کچھ تھا خدا کی طرف سے دیا اور بہت سب سے قیمتی توفہ سمجھتی تھی ارغم اور ارغم کی دوستی کے چرچے ہر طرف تھے بگر نا جانے کس کی بری نظر کھا گئی سب ختم ہو گیا ارغم کے پاس ورڈ سیپ پہ ماہی کا میسج آیا ارغم آرہم کہہ رہا ہے پلیس خدا کا واسطہ ہے میرا خیار اپنا بند کر دو ماہی کے اس میسج سے ارغم کو بہت عذیت ہوئی ارغم کی آنکوں سے آنسو بہنے لگے ماہی آرہم کو کہنا ارغم کہہ رہی تھی میں مر گئی ہوں تمہارے لئے ارغم کے اپنے آنسو بہتردی سے احساب کیے ارغم تم تو کہتے تھے ارغم تم میرے ہنسنے کی وجہ ہو تو مجھے چھوڑ کے ماہ چانا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں چلے گے مجھے چھوڑ کے تمہیں مجھے چھوڑتے تھے بات میں پیتا سنی آیا میں نے ہاتھ چھوڑے تمہارے آگے مگر تم چلے گے میں نے تم سے کہا تھا جب تم مجھ سے بیدا ہو گئے تھے ارغم کندہ پر کہہ دے رہا میں چھوڑی جاتی ہمیشہ کے لئے لیکن تم نے مجھے بلا کر دیا میں نے تمہیں اتنا تنگ کر لیا تھا کہ بلا کرنے کی نوکت آگئی ارغم روتے روتے سو گئی ورگوزہ تارہا ہر خود کو عزید دیتی رہی جب جب اس کو لگا اس نے اپنے جان سے پیارے دوست کو عزید دی ہے تب رب وہ گر میڈیسن کا استعمال کرتی ورگوزہ تارہا ہر خود کو عزید دیتی رہی کچھ دن اور وہ دعائی کھاتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی عرف چاہتی تھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو عرحم سے بات ہو جائے لے لیکن کبھی حسولتی چلو اچھا ہے عرحم کو اس کے بہرین کی عادت ہے آگو مرے گی تو عرحم کو تکلیف نہیں ہوگی ایک مہینے بعد عرحم کا میسج آیا عرحم یار آئی میسیوز عرحم نے عرحم کا میسج پڑھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں بھی سکتا تجھے میں تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں گے تھے تمہیں پتہ ہے ہمارے بغائر میں نہیں رہ سکتی تھی نہیں رہ سکتی تب ہی چھوڑ گے تھے نہ مجھے تب ہی چھوڑ گے تھے نہ مجھے اچھا آپ آگیا بھنا میں آپ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں پتہ ہے تمہارے بغائر میں ویسے ہی اکیلے ہو گئی تھی جیسے بچپر سے آج تک ہوں ہم جانتا ہوں تمہیں تب ہی تو آیا ہوں عرحم کاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے عجازہ بولنے کی وجہ سے یہ عرحم اس کو چھوڑ کے گیا تھا عرحم اپنے دل کی ہر بار بغیر کچھ سوچیں سمجھے کر دیتا تھی اس لیے وہ کاموش ہو گئی عرحم ایک بار عرحم کو کھو چکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی آپ کے اپنی بے مکن کی وجہ سے اس کے یان پھر سے اسے جو دور چلا جائیں اسے دور چلا جائیں عرحم نے کھو سے میسیج کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن اس کو عرحم کی میسیج کا انتظار لیتا تھا جب عرحم فری ہوتا تو میسیج کر دیتا تھا عرحم سے اس میسیج کا جواب دیتی وہ بات کرنا چاہتی تھی ہن سے مذاہ کرنا چاہتی تھی جانے کیوں چھین جانے کا خوف ہوتا تھا فرق کو لگتا تھا وہ مذاہ کرے گی زیادہ باتیں کہیں گے تو عرحم سے اسے دور چلا جائے گا تو دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک و شیئر ضرور کیا کریں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو جو ہے اس کی نیکسٹ اپیسورٹ جو ہے انشاءاللہ کل تک آ جائے گی اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ 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 موسیقا موسیقا موسیقا